بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اورسیز پاکستانیوں کو ووڈ کا حق دیے جانے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک بحث جاری ہے آج کل سیاسی بحث میں تلخیف فوراں آ جاتی ہے اور لوگ گالیوں پر اتر آتے ہیں میری ذاتی رائے میں یہ قانون بننا چاہیے نہایت محستحسن اور درست فیصلہ ہے چند سوالات اس حوالے سے اٹھائے جاتے ہیں ان پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں سب سے پہلے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان چھوڑ کر گئے انہیں ووڈ کا حق کیوں دیا جائے دوستو اس بارے میں بعض لوگ سخت جملے بھی استعمال کرتے ہیں اور بھاگ جانے کی استلاحہ بھی برتے ہیں میرے خیال میں ایسا کہنا بلکل غلط اور نائنصافی ہے پاکستان سے باہر جانے والے بھی ہم لوگ ہی ہیں ہمارے چاچا مامو بھائی بھانجے بتیجے باہر جانے سے ان کا خون سفید نہیں ہوا نہ دل سیاہ پڑ گئے بہت سے لوگ اپنی تعلیم سالحیت اور کریرز کے حوالے سے باہر گئے وہاں محنت کی نام بنایا عرب ممالک میں مقیم لاکھوں لوگ وہاں کے شہری نہیں ہے اور ایک نہ ایک دن ان سب نے واپس وطن لوٹنا ہے امریکہ اور یورپ کے شہریوں کی بھی پاکستان سے تعلق ٹوٹا نہیں وہ اپنی فیملیز کو پیسے بیچتے ہیں اور آپ لوگوں کو پتا بھی ہے کہ ان پیسوں پر ہماری معیشت کا انحصار ہے بے شمار ایسے لوگ جن کے اہل خانہ وہاں مقیم ہیں وہ بھی اپنے خاندان میں بہت سارے لوگوں کی مدد کرتے ہیں فلاحی تنظیموں کی ملنی والی امداد اور ڈونیشنز کا بڑا حصہ ان اورسیس پاکستانیوں کا ہے دوستو ہم اس معاملے کو بڑے ساتھ طریقے سے دیکھتے ہیں اگر مجھے باہر جانے کا موقع ملے وہاں چار پانچ سال بعد نشنلیٹی مل جائے اور میں اپنی بیوی بچوں کو بھی وہاں بلوال ہوں سیٹلڈ ہو جاؤں تو کیا میرا پاکستان سے تعلق ناتا یا جذباتی رشتہ ٹوٹ جائے گا نہیں دوستو ہرگز نہیں پاکستان میرے دل میں دڑکتا ہے اور ہمیشہ ایسا ہوتا رہے گا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ دوست احباب یا جو باہر مقیم ہیں ان کا معاملہ بھی کم و بیش اسی انداز کا ہے بلکہ ممکن ہے بہت سے لوگ مجھ سے زیادہ جذباتی تعلق اور رشتہ رکھتے ہوں میرے چینل کی ویڈیوز کو دیکھنے والے بہت سارے اور سیز پاکستانی ہیں یہ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرتے ہیں اور ان سے رابطہ جڑا رہتا ہے میں نے تو انہیں مقامی پاکستانیوں سے کہی زیادہ دردمند مخلص اور پاکستان کے لئے پریشان پھایا کیونکہ انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا امریکہ یا یورپ کی نشنلیٹی مل جانے کے بعد بھی وہ پاکستانی ہی ہے پاکستان کا حصہ ہے ان کا اٹوٹ رشتہ ہے اسے برقرار رکھنا بلکہ مضبوط بنانا چاہیے وہ ڈالنے کا یہ حق اس سلسلی کے اکڑی ہے اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اورسیز پاکستانیوں کو مقامی حالات کا اندازہ نہیں یہ بات دوستو بزاتے خود سادہ لوہی بلکہ جہالت کی زمرے میں آتی ہے آج کے ڈیجٹل ٹکنالوجی کی دور میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے میری اپنی فیس بوک پیج یا انسٹاگرام یا یوٹیوب چینل میں بہت سارے ایسے لوگ جو سنگڑو کمنڈ کرتے ہیں اس میں سب سے زیادہ اورسیز پاکستانی ہے ہر مقامی ایشو پر بحث میں وہ شامل ہوتے ہیں اور اپنی رائے دیتے ہیں فیس بوک پہ یا جو پہچان ٹی وی وٹس اپ گروپ ہیں اس کے ذریعے سارے جڑے ہوئے ہیں پاکستانی اخوارات کے ڈیجٹل ایڈیشن آج کل بڑی تدات میں باہر پڑے جاتے ہیں اور پاکستان کے اندر جو ان کے رشتدار ہیں ان کے ساتھ بھی یہ جڑے رہتے ہیں ان کی طرف سے بھی فارسٹ ہینڈ انفارمیشن ملتی رہتی ہے اور بائی دوئے اگر ان ووٹرز کو اپنے ہلکے میں گلی محلے کے مسائل ٹوٹی سڑکوں سیورج لائنز وغیرہ کے مشکلات سے یہ بلکل ان کو بے خبر ہے تو پھر وہ سیاسی جماعتوں کے منشور کی بنیاد پر ووٹ ڈالیں گے جو بزاتے خود بہت اچھی بات ہے ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ ووٹر نالی سڑک کے مسائل سے ہٹ کر قومی معاملات کے حوالے سے ووٹ ڈالیں اور خاص کر قومی اسیملی کے آراکین اس بنیاد پر منتخب کریں اور سیس پاکستانی اگر ایسا کریں گے تو اس سے اچھی بات کیا ہوگی ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ ویسے لاکو ووٹرز ہمارے ہاں ایسے ہیں جو خوشحالی کے بنا پر بہت سے مسائل سے لا علم ہیں انہیں کبھی بسو ویگنز میں سفر کرنا نہیں پڑھا نہ ریڈیو سے خریداری کی اور نہ ہی وہ پولیس پٹواری کے مظالم سے دوچار ہوئے پھر ان تمام لوگوں کے ووٹ کا حق بھی منسوخ کر دینا چاہیے کیونکہ ان کو بھی تو اپنی گلی محلے وغیرہ کے مسائل کا نہیں پتا اور سیس پاکستانیوں کی شعور پر بلا وجہ شک کرنے کے بجائے حقیقت کو تسلیم کرے اور یقین کرے وہ ہم اور آپ سے زیادہ مچور اور باشعور ہے اور فلا فلا ملک میں ایسا نہیں کیا جاتا دنیا کے بے شمار ممالک میں یہ حق دیا جاتا ہے اگر کسی جگہ نہیں ہوتا تو یہ ان کی نالائیکی ہے یہ مطالبہ بھی عجیب ہے کہ جن کے پاس ڈیول نشنلیٹی ہے وہ ووٹ نہ ڈالے آخر کیوں حکومت چلانے سے پابندی دوسری بات ہے مگر ووٹ ڈالنا دراصل اپنے ملک کے ساتھ تعلق کی ایک کڑی ہے اگر مغربی ممالک میں اورسیز پاکستانیوں کا ایک حصہ یا ان کی نئی نسل پاکستان سے لا تعلق ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں سنجیدہ ہونا چاہیے اور اس رویہ کو بدلنے کا سوچیں ویجن تو یہ ہونا چاہیے کہ ان بیرونی ملک پاکستانیوں کا ملک سے تعلق جڑا رہے نئی نسل کو پاکستان کے ساتھ جڑنے کی تدبیر سوچے یہ نہ ہو کہ جو بچا کچھ تعلق ہے اس پر بھی کلھارا چلا دیا جائے اس قانون سازی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اورسیز پاکستانیوں کی اپنے حلقے میں انوالمنٹ بڑھی گی مقامی نمائندوں سے تعلق بنے گا جو ان کی زمینوں وغیرہ پر ناجائز قبضوں وغیرہ کے مسائل میں مفید ثابت ہوگا مقامی لوگوں کا بھی ان سے انٹریکشن بڑھے گا قومی سیاسی جماعتوں کو اپنی پالیسیز میں بیرونی ملک پاکستانیوں کی ایشیز کو اہمیت دینا پڑے گی جس کا انہیں فائدہ ملے گا بیرونی ملک میں پاکستانی سیاسی جماعتوں کے شاخوں کو بھی اس حوالے سے متحرک ہونا پڑے گا دوستو بہت سارے ایسے مزید نکات ہے جو اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بیان کی جا سکتی ہے مگر ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو اگر کسی کو اس بارے میں کچھ کہنا ہے کچھ کمنٹ کرنا ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے پوائنٹ آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں ہم وہاں مزید دسکشن کر سکتے ہیں